سجل علی اور اہد رضا میر کی طلاق کی خبروں کو وائرل ہونا ہی تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک گھونچال آ گیا ہے جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انٹرنیٹ سارے پریشان اور غنگین نظر آ رہا ہے سجل علی اور اہد رضا میر کی طلاق کی خبروں پر جہاں انٹرنیٹ پر پوسٹ کا سلاب دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں اداکار راجہ حیدر کی جانب سے دیئے گئے ایک پرانے انٹریویو کا مقتصر سا کرپ وائرل ہے اس ویڈیو میں اداکار راجہ حیدر کی جانب سے سجل علی اور اہد رضا میر کی طلاق کی پیشنگوئی کی گئی تھی اس انٹریویو میں راجہ حیدر کا اداکارہ کا نام لیے بغیر کہنا تھا کہ ایک پتلی دبلی سی خوبصورت سی لڑکی جن کا شمار پاکستان کی پانچ ٹاپ اداکاراؤں میں ہوتا ہے ان اداکارہ کی اولاد نہیں ہیں ان کی طلاق سات جون دو ہزار بائیس سے قبل بقاعدہ طور پر ہو جائے گی اور اگر یہ طلاق نہیں ہوئی تو یہ شادی دو ہزار چوبیس میں بہت بڑی بدنامی اور کوٹ کے چیریوں میں معاملات کے ساتھ ختم ہوگی بہت ہی خوبصورت دبلی پتی سی لڑکی یہ جون سے پہلے پہلے ایک ایک ایکٹرس ہے جو پاکستان کی نمبر ون جو ٹاپ فائیو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے سر ان کی جو ٹائمنگ ہے آلڑی شادی ہو گئی اولاد نہیں ہیں اگر یہ شادی رہتی ہیں تو یہ دو ہزار چوبیس میں پھر بہت بڑی بدنامی کے ساتھ ختم ہوگی واضح رہے کہ پاکستانی شو بیس انڈسٹری کے دو صحافیوں کی جانب سے ایک لائف چیٹ شو کے دوران یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سجل علی اور اہد رضا میر میں باقاعدہ طلاق ہو چکی ہے دوسری جانب سوشل میڈیا پر جہاں سجل علی کے ساتھ اظہار ہمدردی مضبوط اور خوش رہنے سے متعلق مشوروں کی بھرمار نظر آ رہی ہے وہیں انٹرنیٹ سارپین سمیت شو بیس انڈسٹری کے پنکار اس جوڑی کے بلکل خاموش ہونے طلاق کی تصدیق یا تردید نہ کرنے پر حیران ہیں